الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِ تم میری اتباع کرو يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرے اپنے آپ کو سنت سے مضیین کرے وہ اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے شادی کے موقع پر دلہن کو زیورات پہنائے جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ جسم کے جس عدو پر زیور میں نے پہن لیا وہ عدو خوبصورت بن گیا انگلیوں میں انگوٹھیاں ڈال لی انگلیاں خوبصورت کلائی میں چوڑیاں ڈال لی تو کلائی خوبصورت کانوں میں بالیاں ڈال لی تو کان خوبصورت آنکھوں میں سرمہ ڈال لیا آنکھیں خوبصورت اسی طرح مومن اپنے جسم کے جس عدو کو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق بناتا چلا جاتا ہے وہ عدو اللہ رب العزت کی نظر میں خوبصورت ہوتا چلا جاتا ہے تو شادی کے موقع پر لوگ کتنی کوششیں کرتے ہیں کہ جی فلان بیوٹی پارلر پہ لے جاؤ دلہن کو اور وہاں سے اس کو سجاؤ تاکہ پہلی نظر میں خامند کو پسند آ جائے تو مومن بھی اپنے آپ کو سنت سے مزین کرے تاکہ اللہ رب العزت کو پسند آ جائے عام طور پر دیکھا ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو ایک امام ہوتا ہے باقی مقتدی ہوتے ہیں امام جو کرتا ہے مقتدی کو کرنا پڑتا ہے امام نے قیام کیا مقتدی قیام امام نے رکوع کیا مقتدی رکوع امام نے اتحیات میں بیٹھا تو مقتدی اتحیات میں بیٹھا جو امام کرے وہی مقتدی کو کرنا ضروری ہوتا ہے تک اس کی نماز مکمل ہوتی ہے اور اگر وہ امام کی پیروی نہ کرے اقتداء نہ کرے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی امام نے فجر کی دو رکعتیں پڑھنی مقتدی کہے جی آج تو بڑا اچھا موسم ہے چار پڑھتے ہیں عبادت ہے اس کی فجر کی نماز ہی نہیں ہوگی امام کی ایک صدا ضروری ہے اور پھر اس میں مزے کی بات یہ کہ اکثر ارکان میں تکبیر ہے کی ہے اللہ اکبر وہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو رکوع میں چلے گئے اللہ اکبر کہتے ہیں تو پھر سجدے میں چلے گئے اللہ اکبر کہا تو سجدے سے اٹھ کے بیٹھ گئے پھر اللہ اکبر کہا تو سجدے میں پھر اللہ اکبر کہا تو اتیات میں ہے تو ایک ہی لفظ نا اللہ اکبر لیکن مقتدی پہچانتے ہیں کہ اب امام کی منشاہ کیا ہے لہٰذا اسی اللہ اکبر کے لفظ سے وہ کبھی قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی قادے میں بیٹھ جاتے ہیں تو معلوم ہوا کہ صرف امام کی اقتدا ہی نماز میں نہیں کرنی ہوتی امام کی منشاہ کو بھی پہچاننا ہوتا ہے نبی علیہ السلام ہماری پوری زندگی کے امام ہیں ہماری زندگی ایک نماز کی معنی ہے اور نبی علیہ السلام اس کے امام ہیں ہم مقتدی جس کام کو نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے کیا ہم اسی طریقے پر کریں گے تو یہ نماز زندگی اللہ کے ہاں قبول ہوگی اور اگر منمرضی کریں گے تو اللہ کے ہاں یہ زندگی قبول نہیں ہوگی چنانچہ نبی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا یہ نہیں پڑا کہ جیسے میں پڑھتا ہوں نماز ایسے پڑھو نہیں نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے تو نبی علیہ السلام کی ایک ایک عادت کو اپنانا طریقے کو اپنانا رفتار میں گفتار میں کردار میں لباس میں کھانے پینے میں معاشرت میں زندگی کے ہر کام میں یہ چیز انسان کو اللہ رب العزت کا محبوب بنا لیتا ہے جتنا زندگی نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہوتی جاتی ہے انسان اتنا اللہ رب العزت کی نظر میں محبوب ہوتا چلا جاتا ہے آپ نے کئی مرتبہ تجربہ کی ہوگا کہ درزی کے پاس آپ اپنی ویسکوٹ لے جائیں اور کہیں کہ اس سائز کے مطابق میری ویسکوٹ بنا دیں اور جب آپ جائیں تو گلہ مختلف سائز مختلف تو آپ ویسکوٹ قبول کریں گے بلکل نہیں آپ کہیں گے کہ تم نے میرا کپڑا ضائع کر دیا اگر ہم ایک انچ کا فرق برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ رب العزت نے بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر دیں قرآن مجید میں فرما دیا لقد کانا لکم فی رسول اللہ اصوة حسنا تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصوا بہترین نمونہ اب ہم اگر اس نمونے کی پیروی نہ کریں گے تو اللہ رب العزت کے ہاں ہماری زندگی کیسے قبول کی جائے محبت کا تقاضہ بھی یہی ہے اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَا يُحِبُّ مُتِیُن محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا مُتی ہوتا ہے ہم نے دیکھا چھوٹا بچہ وہ دودھ کو دودھو کہہ دیتا ہے تو ماں اور باپ دونوں دودھو کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی وہ تو بچہ تھا آپ تو بڑے ہو دودھو کہیں گے اس لیے کہ بچے کا دودھو کہنا انہیں اچھا لگا اس لفظ کو اسی طرح تو جس بندے کو نبی علیہ السلام کے ساتھ سکی محبت ہے وہ ہر کام کو نبی علیہ السلام کے طریقے پر کرنے کی کوشش کرے گا اور قیامت کے دن اسی عمل کو قبول کیا جائے گا جو سنت کے مطابق ہوگا ہم نے دیکھا کہ شہروں سے باہر سلاٹر ہاؤس بنے ہوتے ہیں جہاں جانوروں کو زبا کیا جاتا ہے صبح کمیلہ وہاں پر گورمنٹ کا ایک آدمی متعین ہوتا ہے جو جانور صحیح طریقے سے زبا ہوتا ہے وہ اس کے گوشت کے اوپر مہر لگا دیتا ہے اور جب دکاندار یہ جانور لے کر شہر کی طرف جاتے ہیں تو شہر میں پولیس کے بندے موجود ہوتے ہیں وہ جب ان کی گاڑی آتی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں روکو دکھاؤ مہر والا گوشت ہے اگر مہر لگی ہو تو جانے دیتے ہیں مہر نہ لگی ہو تو وہ کہتے ہیں کیا پتا کسی نے مردہ جانور کھال اتار کے لارا کھلانے کے لیے وہ اس کو روک دیتے ہیں جس طرح دنیا کی حکومت مہر لگے جانور کو اندر جانے دیتے ہیں قبول کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت کے بھی یہی معاملہ ہوگا جس بندے کے جس جس عمل پر سنت کی مہر لگی ہوگی اسے جانے دیا جائے اور جو سنت کی مہر سے خالی ہوگا اس کو رد کر دیا جائے اللہ رب العزت نے اپنے تک آنے کے تمام راستوں کو بند کر دیا سوائے اس راستے کے جس پر نبی علیہ السلام چلے انہی نقش قدم پر جو چلے گا وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچے گا اسی لئے نبی علیہ السلام نے فرمایا ترک تو فیکم امرین میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں لن تدلو کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے ان تمسکتم بہما اگر تم ان دونوں کے ساتھ جڑے رہوگے ان کو سینے سے لگائے رکھوگے کیا کیا چیز فرمایا کتاب اللہ و سنتی ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت ان دو چیزوں کے ساتھ تم جڑے رہوگے کبھی بھی تم راستے سے نہیں ہٹوگے اور ایک جگہ پر فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اس لیے سنت سے محبت کا ہونا در حقیقت نبی علیہ السلام سے محبت کا ہونا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تمسک بے سنتی جو میری سنت پر اس وقت عمل کرے جب امت میں فساد آ گیا ہو کیا مطلب جب اس سنت کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیا گیا ہو فرمایا کہ اس عمل کرنے والے بندے کو سو شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا چنانچہ جب بھی پرکھنا ہو اپنی زندگی کو تو سنت کے اوپر پرکھو جیسے سنار کے پاس زیور لے کے جاؤ تو اس کے پاس ایک کسوٹی ہوتی ہے وہ اس سونے کو گھسا کر چیک کر لیتا ہے کہ یہ سونا صحیح ہے یا ملاوٹ والا ہے بلکل اسی طرح اگر بندہ اپنی زندگی کو دیکھنا چاہے کہ اللہ کے ہاں قبول یا نہیں تو اس کو سنت کی کسوٹی کے اوپر دے گا اگر ہر عمل ہر کام سنت کے مطابق ہے یقینا اللہ رب العزت کے ہاں قبول امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی سنت کشتی نوح کی ماند ہے جو کشتی نوح میں بیٹھ گیا وہ توفان سے نجات پا گیا جو نبی علیہ السلام کی سنت کی کشتی میں بیٹھ گیا وہ دمانے کے فتنوں سے نجات پا گیا جنیر بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید تھا دس سال ان کی صحبت میں رہا کہنے لگا حضرت اجازت دیجئے کیوں بھئی جی میں تو آیا تھا کہ کوئی کرامات دیکھوں گا کوئی کشت ہوں گے کوئی اور یہاں تو دس سال میں میں نے کچھ بھی نہ دیکھا تو جنیر بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اسے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے ان دس سال میں سنت کے خلاف کوئی کام کرتے دیکھا کہتے نہیں فرمایا اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے کہ دس سال میں اللہ نے مجھے ہر عمل سنت کے مطابق کرنے کی توفیق اطافہ پر بھائیز بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے بیس سال اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کیا مگر میں نے ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے سے بڑا مجاہدہ اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں دیکھا امام ربانی مجد سانی رحمت اللہ فرماتے ہیں نفلی عبادتیں اپنی مرضی کے مطابق کرنا یہ کوئی مشکل نہیں ہوتی نفس اسے پلتا ہے نفس سورتا نہیں ہے نفس کے لیے سب سے بڑا مجاہدہ ہر کام کو سنت کے مطابق کر چنانچہ انہوں نے سنت کا اپنے مکتبات میں ات قدر عجیب الفاظ سے تذگرہ کیا کہ انسان حیران ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ اگر دوپہر کے وقت قیلولہ کی نیت سے دوپہر کے وقت سنت قیلولہ کی نیت سے تھوڑی دیر سو جانے پر وہ عجر ملتا ہے جو کروڑ ہا نفلی شب بیداریوں پر انسان کو نہیں ملتا کیا عجیب الفاظ کہے ہیں دوپہر دوپہر کے وقت سنت قیلولہ کی نیت سے تھوڑی دیر کے لئے سو جانا اس پر اتنا عجر ملتا ہے کہ کروڑ ہا نفلی شب بیداریوں پر نہیں ملتا اس پر آپ اندازہ رگا لیں کہ سنت کا اللہ اور عجر کیا مقاب ایک اور بات بڑے عارفانہ انداز میں انہوں نے کہی فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلہ کے مشایخ نفس کو چھوڑ کر فس کی طرف مائل نہیں ہوتے نس کہتے ہیں قرآن و سنت اور فس کہتے ہیں فسوس الحکم تصوخ کی کتاب اور فتوحات مدنیہ سے فتوحات مکیہ کی طرف التفاق نہیں کرتے فتوحات مدنیہ سے مراد قرآن حدیث اور فتوحات مکیہ تصوخ کی کتاب کتاب ابنی عربی رہن سلیہ نے لکھی اب ذرا توجہ کیجئے کہ کیسے شہانہ انداز سے تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمارے مشایخ سنت کا اتنا احتمام کرتے ہیں کہ نس سے فس کی طرف مائل نہیں ہوتے فتوحات مدنیہ سے فتوحات مکیہ کی طرف التفاق نہیں کرتے ان کا کارخانہ بلند ہے سبحان اللہ ہر کام کو نبی علیہ سلیہ 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 سنت کے مطابق کرنا انسان کو اللہ رب رزت کا محبوب بنا دیتا ہے چنانچہ ہم اپنے اکابرین کو دیکھیں تو ان کا ایک ایک عمل سنت کے مطابق صحابہ کرام میں سے ایک ایک صحابی نبی علیہ سلیہ 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 اچھا دیکھئے سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نبی ریس سلیہ 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 اتنا اپنا 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 کہ جب ہجرت کے وقت مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گئے تو مدینہ طیبہ کے لوگ کبا کے مقام پر ان کی استقبال کے لیے تیار لیکن انہوں نے دو مسافروں کو آتے ہوئے دیکھا مگر دونوں میں ان کو کوئی فرق نظر نہ آیا لباس ایک تھا رفتار ایک تھی چلنے کا انداز بیٹنے کا ہر چیز ایک جیسی تھی حتیٰ کہ مدینہ کے لوگ شبوں میں پڑ گئے کہ ان میں سے اللہ کے نبی کون ہے اور تاریخ کی کتاب میں لکھ ہے کہ انہوں نے آگے بڑھ کر صدیق اکولانوں سے مسافر شروع کر دیا اور صدیق اکولانوں نے ایسی سمجھداری کی کہ میرے آقا اس وقت تھکے ہوئے سب ان سے مسافر کریں گے تو اور تھکاوٹ ہوگی مجھ سے ہی کرتے رہے وہ سب سے مسافر کرتے رہے جب سب نے مسافر کر لیا تو اس وقت سورج نکلا اور اس کی کرنوں نے نبی علیہ السلام کے رخصاروں کے بھوسے لیے اب انہوں نے دیکھا کہ جس کو نبی علیہ السلام سمجھ کر انہوں نے مسافر کیا انہوں نے اپنی چادر نکالی اور اپنے ساتھی کے اوپر سایا کر کھڑے ہو گئے تب پتہ چلا امام کون تھا مقتدی کون تھا نبی کون تھا امتی کون تھا اصل کون تھا اس کی نکل کون تھا گویا نکل اور اصل اتنا متشابع ہو چکے تھے کہ لوگوں کے لیے نکل اور اصل میں فرق کرنا دشوار ہو گیا تھا اسی لیے پاہر کے لوگ آتے تھے صحابہ بیٹھے ہوتے نبی صاحب تشریف فرماؤ ہوتے وہ آ کے پوچھتے من من کم محمد کیوں ضرورت پوچھنے کی پیش آتی تھی اس لیے کہ سب ایک جیسے نظر آتے تھے اللہ اکبر کا دیرہ یہ تو تھی ظاہری مشابعت شکل کی صورت کی اب نبی علیہ ساتھ اسلام پر جب پہلی مرتبہ وحی اتری اور جبریل اسلام نے نبی ساتھ اسلام کو سینے سے لگا کے خوب دبایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ سلام پر ایک طبعی خوف تاری ہو گیا آپ اپنے گھر تشریف لائے اور زم لونی دس لونی فرماتے رہے تو اس وقت آپ کی اہلیہ صاحبہ خدیجت الكبرہ رضی اللہ تعالی انہا نے پوچھا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ سلام آپ کو کس چیز کا ڈر ہے نبی الیکسلام نے فرمایا خشید والا نفسی مجھے اپنی جان کا ڈر تو جب یہ کہا تو اس وقت خدیجت الكبرہ رضی اللہ تعالی نے چند صفات گنوائی کہ اللہ ہرگز نہیں آپ صلح رحمی کرنے والے ہیں لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کو کما کے آپ دینے والے ہیں مہمان نوازی کرنے والے ہیں اور نیک کاموں میں لوگوں کا تعاون کرنے والے ہیں جب آپ کے اندر یہ صفات ہیں تو ما یخذیک اللہ اللہ آپ کو رسوانی فرمائیں گے ضائع نہیں ہونے دیں گے اب یہ بخاری شریف کی صحیح حدیث میں الفاظ وارد ہیں اب ذرا اتباع سنت کا حال سنی سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے حب شا حجرت کی اجازت مانگی اور نبی علی سات نے اجازت عطا فرما دی یہ مدینہ حجرت سے پہلے کا واقعہ ہے صدیق اکوالانو ایک دن چل پڑے شہر کے باہر ایک کافر ملا کہنے لگے ابو بکر کہاں جا رہے ہو کہنے لگے مدینہ والے مکہ والے رہنے نہیں دیتے میں حب شا کی طرف جا رہا ہوں اس نے کہا کل لہ ہرگز نہیں انکل تاصل الرحم سلہ رحمی کرنے والا ہے تحمل القل تکر الزیف تعین علی نوائ بالحق جو صفات خدیجت القبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علی السلام کی بیان کی بلکل وہی الفاظ ایک کافر نے صدیق اکبر کی شان میں کہ سیرہ تیسی تھی اس کو کہتے ہیں اتباع سنت اللہ اکبر قبیرہ ابن عمر رضی اللہ تعالی مدینہ تیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں ایک جگہ سواری کھڑی کی نیچے اترے درخت کے نیچے جا کر بیٹھے جیسے انسان اپنی قطعہ حاجت کے لیے بیٹھتا ہے مگر ایسے ہی کپڑوں کے ساتھ کپڑے ہٹائے نہیں اور تھوڑی دیر بیٹھ کے آئے اور سواری پر بیٹھ چل پڑے ساتھی نے کہا کہ حضرت رکنے کا جانے کا بیٹھنے کا مقصد کیا تھا ضرورت نہیں تھی تو وقت کیوں لگایا فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا اور اس مقام پر میرے آقا اترے اور وہاں جا کر آپ ضرورت کے لیے تشریف فرما ہوئے گو مجھے ضرورت نہیں تھی میرا دل چاہا میں اس جگہ پر وہی کروں جو میرے آقا نے کیا ایک ایک عمل میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی محبت تھی چنانچہ ایک صحابی تھے حبشہ کے اب جو حبشی لوگ ہوتے ہیں نا ان کے سر پر جو بال ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں کرلی ہوتے ہیں لمبے نہیں ہوتے وہ جب نہاتے آئینے میں چہرہ دیکھتے ان کا جی چاہتا کہ میرے سر پر مانگ بھی اسی طرح نظر آئے جیسے نبی علیہ السلام کی نظر آتی ہے تو وہ کنگے سے اپنی مانگ بنانے کی کوشش کرتے مانگ منتی نہیں تھی انہیں اپنا سر اچھا نہیں لگتا تھا محبت میں ایک دن یہ کر بیٹھے کہ لوہے کی ایک زخم ہو گیا خیر علاج موالجے سے ٹھیک ہوا لوگوں نے کہا کہ آپ نے اپنے سر کو جلا لیا تکلیف کیوں پہنچائی فرمانے لگے تکلیف تو بل آخر ختم ہو گئی آئندہ میرا سر مانگ کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے مبارک سر سے مشابہت پا گیا کیا محبت ہوگی ان کو نبی علیہ السلام کے ساتھ چنانچہ جب عزت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہونا تھا تو فیرون نے یہ کہا کہ اس مقابلے کو میں خود دیکھوں گا میں خود دیکھوں گا ان کے دستور یہ تھا کہ جب بادشاہ مقابلہ دیکھنے کے لیے آتا تو فریقین ایک لباس کے اندر کاؤسٹیوم ہوتی تھی اس کے اندر آتے تھے پروٹوکول ہوتا تھا ان کا چنانچہ جب جادوگروں کے ساتھ مقابلہ تھا تو اس کے جو لوگ تھے حکومت کے انہوں نے عزت موسیٰ علیہ السلام کو بہت پریشر دینے کی کوشش کی کہ آپ جادوگروں کا لباس پہن کے آئیں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام تھے وہ کیسے اس بات کو مان سکتے تھے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میں جو جب پہنا ہوا ہے میں اسی جب کے ساتھ آئے اب بیروکریسی سوچنے بیٹھ گئی کہ کیا کریں تھک ہار کے ان کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ تو جادوگروں مالا لباس پہننے سے رہے کیوں نہ ہم جادوگروں کو ان جیسا جبہ پہنا دیں چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تروں جبے سے بنوائے اور جادوگروں کو پہنا دی یہ کہ دونوں فریقین ایک لباس میں تو ہوں گے نہ اب جب مقابلہ ہوا اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب فرما دیا مگر اس کے ساتھ جادوگروں نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے فیرون بڑا خفا اس نے کہا ایک طرف کا ہاتھ کٹوں گا اور دوسری طرف کے ٹانگ کٹوں گا بادو اور ٹانگ تاکہ ان بیلنس رہ سکو تم کھڑے بھی نہ ہو سکو انہوں نے کہا فقد امان تقاض خیر جب اتنی انہوں نے قربانی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا سیدہ موسیٰ علیہ السلام کوتو پر گئے اور اللہ رب العزت کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ آپ نے تو مجھے بائی نیم فیرون کے پاس بھیجا فرمایا اِذہب الٰ فیرعون انہو تغو جاؤ فیرون کے پاس وہ باغی بن گیا تو نام لے کر مجھے اس کی طرف بھیجا اور فیرون کو تو ہدایت ملی نہیں جادوگروں کو ہدایت مل گئی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے پیارے کلین میں نے تمہیں فیرون ہی کی طرف بھیجا تھا لیکن جب میں ہدایت کا فیصلہ کرنے لگا تو میری رحمت نے اس بات کو پسند کیا کہ پہلے ہدایت ان کو دوں جن کو میرے کلیم کے ساتھ ظاہری مشابیت زیادہ تھا تو اگر جادوگر مجبور ہو کہ ایک نبی علیہ السلام کی مشابیت پا لیتے ہیں تو سوچئے وہ انام کی حق دار بن جاتے ہیں اگر امت محمدیہ کا کوئی امتی نبی علیہ السلام کی اللہ کی طرف سے کتنا انعام ملے چنانچہ ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ میں بچپن میں مدر سے جاتا تھا ایک بڑی عورت تھی وہ جب بھی مجھے دیکھتی تو مجھے بلاتی مجھے پیار کرتی گھر لے جاتی مجھے کھانے پینے کو چیزیں دیتی اور پھر جب میں گرک سطھوں نے لگتا تو کہتی بچہ پھر کبھی آنا مجھے چونکہ کھانا پی نہ ملتا تھا میں بھی جاتا تھا بار بار ایک دن میں نے اس بڑی اممہ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے آپ مجھے کیوں اتنا پیار کرتی ہیں کہنے لگے یہ الفاظ کہنے تھے کہ اس بڑیہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور وہ بڑیہ کہنے لگی کہ ایک میرا بھی بیٹا تھا جو بالکل تمہاری شکل و صورت کی مانند تھا بچے جب کبھی تم میرے سامنے آتے ہو مجھے اپنا بیٹا یاد آجاتا ہے میں پانی تمہیں پلاتی ہوں تصور کرتی ہوں اپنے بیٹے کو پلاتی ہوں کھانا تمہیں کھلاتی ہوں تصور بیٹے کا تمہارے آنے سے مجھے بیٹے کی یاد آجاتی ہے اب سوچئے اگر ایک ماں کو بیٹے سے مشابت رکھنے والے بندے کو دیکھ کر اپنے بیٹے کی یاد آجائے تو ہم بھی تو سنت کو ایسا اپنائیں کہ جب ہم اللہ کے سامنے پہنچیں تو اپنے محبوب کی یاد آجائے اور یہ بات پکی ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس فوٹو نا ماں کے پاک بیٹے کا فوٹو ہے اس نے کارٹ بنوانے کے لئے بنوایا تھا فوٹو ایک فالتو تھا ماں کے پاس اب ماں کو کہو اس فوٹو کو آگ میں ڈال دو کبھی تیار نہیں ہوگی کیوں نہیں ڈالتی بیٹے کی تصویر کو کیوں ڈالوں اگر ایک ماں اپنے بیٹے کی تصویر کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی کیا قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کی تصویر کو جہنم میں ڈالنا پسند برمائیں کوئی بندہ جو نبیر اسلام سے مشابعت رکھنے والا ہوگا کہ اللہ کے محبوب کی مشابعت رکھنے والے بندے کو اللہ تعالی جہنم میں ڈالیں گے کبھی بھی ایسا نہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر عمل میں سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں انسان فرشتے نہیں ہیں لیکن کوشش کریں گناہ ہو توبہ کریں اور اپنی طرف سے کوشش میں لگے رہیں یہ پوری زندگی کا کام ہے جتنا سنت کے مطابق زندگی بنتی جائے گی اللہ آخر بریزت کے محبوب ہم بنتے چلے جائے صحاب اکرام کا تو یہ حال تھا کہ سیدہ حضیفر رضی اللہ تعالی نے فارس کی طرف گئے دسترخان پہ کھانا کھا رہے ہیں لکمہ نیچے گر گیا انہوں نے اٹھایا دسترخان سے اور اس کو پھر کھا لیا ساتھ والے نے کہا ان احمقوں کی خاطر میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں گا کتنی محبت ہوگی سنت سے آج بھی نوجوان طلباء کو معاشرے کے کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں داڑی رکھ لی ملنا بن گیا ملونٹا بن گیا جو بھی کوئی ایسی بات کرے دل میں کہہ لیا کرو اعترکو سنت حبیبی لہا الہم ان احمقوں کی خاطر میں اپنے محبوب کی سنت کو کیوں چھوڑوں گا لوگ کہتے ہیں او جی یہ لوگ چلتے پھرتے آثار قدیمہ نظر آتے ہیں کھل لباس ہوتے ہیں سنت کے مطابق ٹھیک ہے بھئی تمہیں آثار قدیمہ نظر آتے ہیں مگر یہ آثار آج سے چودہ سا سال پہلے کے ہیں اس لیے قیامت کے دن جب اللہ کو یہ آثار نظر آئیں گے تو اللہ ربعزت اس بندے سے محبت فرمائے گے یہ دنیا میں چلتا پھرتا میرے محبوب کی سنتوں کا نمونہ تھا چنانچہ ہمارے اکابر علماء دیو بند ہر عمل میں سنت کی اتباع کرنے میں امتیاز شان رکھتے تھے حضرت مولانا قاسم نناط نحمد علیہ کے پیچھے فرنگی نے پولیس لگا دی کہ ان کو گرفتار کرو ورنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے حضرت کو پتا چل گیا چنانچہ حضرت چھپ گئے جان بچانی تو اور بندے پہ فرض ہے لوگ سمجھے کہ ابھی کچھ عرصہ رفوشی میں رہیں گے اور تین دن کے بعد جب دیکھا تو حضرت پھر سب کے ساتھ حضرت آپ کے پیچھے تو فرنگی لگا ہوا ہے فرمایا ہاں میں نے نبی علیہ صاحب اسلام کی مبارک زندگی کو دیکھا مجھے تین دن غار سور کے رفوشی کے میں نے بھی اسی سنت پر عمل کیا تین دن روپوش رہنے کے بعد میں غار سے بائے جب جان پہ بنی ہوئی ہو نا اس وقت سنت کو پسند کر لینا سینے سے لگا لینا یہ آسان کام نہیں ہوتا حضرت مول رشید سنت کے عاشق تھے ایک دفعہ ان کا قریبی خادم تھا دوست تا کہن لگا جناب آداب حضرت نے فرمایا کہ یہ کون اتنے زور سے ڈانٹا فرمایا تمہیں نبی الاسلام کی سنت السلام علیکم نہیں آتی یہ کیا ہوا جناب آداب سلام کرنا ہے تو محبوب کے طریقے کے مطابق کرو حضرت شیخ علند رحمت اللہ جب عشاء کے وطر پڑھ لیتے تو بعد کے نفل بیٹھ کر پڑھتے تھے ایک عالم نے کہا کہ حضرت بیٹھ کر نفل پڑھنے کا ثواب آدھا اور کھڑے ہو کر نفل پڑھنے کا ثواب پورا حضرت نے فرمایا ہاں میں آدھا ثواب قبول کر لوں گا مگر عمل اسی طرح کروں گا جس طرح میرے آقا نے فرما دیا سنت کے عاشق تھے جب کبھی نیا پھال آتا حضرت شیخ علند رحمت اللہ علیہ اس پھل کو خوشی سے دیکھتے اس کی خوشبو کو سونگتے اور مجلس میں جو سب سے چھوٹی عمر کا بندہ ہوتا اس کو دیتے کیونکہ نبی علیہ اسلام کی سنت یہ ہی ہے اللہ اکبر کبیرہ چنانچہ ایک مرتبہ میاں سغر حسین دیوبندی رحمت اللہ علیہ بیمار تھے تشریف لائے اور آ کے سلام کیا مسافہ کیا اور پوچھا کہ بھئی کیسے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہوں فرما اللہ حدیث میں چونکہ یہ الفاظ تھے وہ الفاظ کہہ کر بتا دیا میں نے یہ عمل سنت کے بالکل مطابق کیا نبی علیہ سلام کو سرکہ محبوب تھا شیخ رحمت اللہ علیہ بھی سرکہ استعمال فرماتے تھے حالان کہ ایک مرتبہ جسم پر دانے نکل آئے لیکن سرکے کے احتمام استعمال کے احتمام میں کمی نہ ہونے دی حضرت مدی رحمت اللہ علیہ تحجد پڑھتے تھے اور نماز میں حالت وہ ہوتی تھی جیسے نبی علیہ اسلام کی جیسے ہنڈیا اُبل رہی ہوتی ہے تحجد کے بعد سسکیاں لے لے کر روتے تھے فجر کی نماز پڑھاتے تھے علماء نے کہا تو بہت سارے لوگوں کی فرمائش پر چیزیں لگوا دی حضرت نے کہا کی کر کا درخ لگاؤ اب علماء کو سمجھ رہا ہے بھئی زبائش کے لیے تو خوبصورت درخت ہیں پھل درخت ہیں پھول درخت ہیں کی کر تو کانٹوں کے سوا ملتا کچھ نہیں اور حضرت کہ حضرت کی کر کا درخت کی ہو فرمائے آ کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے نبی علی 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 لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس درخت کو دیکھوں مجھے محبوب کا عمل یاد آج چنانچہ حضرت مولانا یحیی رحمت اللہ خجیب بات فرمایا کرتے تھے کہ سنت کے مطابق پاخانہ کرنا نفل عبادتوں سے اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہوتا اللہ اکبر کریں تو ان اکابر کے اندر سنت کی اتنی اتبا ہم بھی اپنے اندر اسی اتبا کو پیدا کریں اور مدرسے میں رہتے ہوئے یہی عمل ہم نے سیکھنا ہے ہمارا ہر کول ہر فین نبی علیہ السلام کی سنت سے بتا گئے وہی سمجھ جائے گا شہدہ جمال مصطفیٰ جس کا حال حال مصطفیٰ ہو کال کال مصطفیٰ کال اور فین نبی نبی علیہ سلام کی سنت کے بالکل مطابق چنانچہ عزت شاہ ولیلو مذہ دل بھی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں روض انور پر حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ جو لوگ حدیث کا علم سیکھتے ہیں اور ان کے سینے میں نور ہوتا ہے حدیث کا تو نبی علیہ سلام کے دلوں کو منور کر دیتی ہم بھی ہر عمل سنت کے مطابق کریں گے تو یقینا یہ نبی فیوزات ہمیں بھی نصیب ہوں گے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ رہے ان کے بارے میں سلمان بن یسار رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی زندگی کو کئی سال قریب سے دیکھا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ عبداللہ ابن مبارک اور صحابہ اکرام کی زندگی میں ایک فرق تھا کیا کہ صحابہ کو نبی علیہ سلام کے دیدار کا شرف حاصل تھا جو عبداللہ ابن مبارک کو نہیں تھا اس کے علاوہ ان کی زندگی اور صحابہ کی زندگی میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا اس سے خادم سے فرمایا کہ لونگ لے کے آؤ پہلے زمانے میں لونگ دانت کے اندر رکھتے تھے تو جب کھوڑ ہوتی تھی تو ذرا آرام آ جاتا تھا وہ چار لے کے آ گیا حضرت نے فرمایا دیکھو صوفی بنے پھرتے ہیں اور ان کو اتنا بھی پتہ نہیں اللہ وطر اللہ تعالی بھی وطر سے عمل میں بھی اس کو چاہیے تھا کہ یا تین لاتا یا پانچ لاتا آپ ذرا غور کی دیئے کہ لونگ کے اٹھانے میں بھی اس کا خیال کہ یہ سنت کے مطابق ہر وقت ذہن میں یہ ہی رہے اور واقعی جو انسان دنیا میں سنت کا ایسا شہدائی ہوگا اگر اس سے کوئی خطا بھی ہوئی ہوگی تو پھر قیامت کے دن نبی علی السلام کی شفاعت کا حق دار بھی تو وہ ہی بنے گا ذرا مسئلہ سن لیجئے جو بچہ حافظ بنتا ہے نا حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن دس آدمیوں کی شفاعت کی اس کو کوئی بچہ حافظ بنتا ہے تو اس کے جو قریبی رشتہ دار متعلقین ہوتے ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے وہ اس بچے کو بھی کہتے ہیں کیا مولوی بن رہے ہو ملنہ بن رہے ہو مدرسے میں چلے گئے تم سکول میں پڑھتے انگریزی تعلیم پاتے انجینئر ڈاکٹر پائلٹ بنتے فلاں بنتے وہ اس بچے کو ڈسکریج کرتے ہیں اس کے اس عمل کو وہ خوشی کی نظر سے نہیں دیکھتے وہ سمجھ کی ہیں ماں باپ نے پتہ نہیں اس کو کس جگہ اس کی بات سن کے خوش ہوں گے جتنے لوگ اس کے حفظ کرنے پر خوش ہوں گے ان میں سے دس بندوں کو یہ شفاعت کے ذریعے اپنے ساتھ لے کر جنت چلا جائے اسی طرح معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ وہ ہوتے ہیں جو سنت سے محبت کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو سنت کو مزہ جو سنت کو اچھا نہیں سمجھتے جو سنت کو پرانے دماغ کے لوگ سمجھتے ہیں جس نے سنت کو ایسا سمجھا اس نے گویا اپنے آپ کو نبی علیہ سلام کی شفاعت کے حق سے محروم کر لی اور جو بندہ سنت سے محروم ہو مگر اپنے آپ کو مجرم سمجھے اور کہے کہ میں اپنے نفس کی وجہ سے گناہ کر رہا ہوں مگر اصل یہی ہے سنت یہی ہے ہونا یہی چاہیے علماء کا ساتھ دے جو عالم بننے والے ان کی سرپرستی کرے ان سے محبت کرے یہ سنت سے محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے قیامت کے دن اگر اپنی کوتاہی بھی لے کر آئیں گے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ سلم سنت کی اس محبت کی بنا پر ان کی شفاعت فرمائیں گے اور جو سنت کا استخفاف کرے گا وہ تو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا اس لیے سنت کے ساتھ محبت کا ہونا اور کسی سنت پر کوئی عمل نہ کر سکے تو اپنے آپ کو مجرم سمجھنا تعویل نہیں کرنی چاہیے ہاں یہ کہنا چاہیے بھئی میرا اپنا نفج ہے وہ کمزور ہے میں اتنا عمل نہیں کر سکا مگر میرے دل کی تمنا ضرور ہے اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ سلم کی قیامت کے دن شفاعت فرمائیں اتا فرمائیں اللہ اکبر قبیرہ چنانچہ ایک شاعر تھے فارسی زمان کے انہوں نے فارسی میں کچھ اشاعر لکھے تو انعانی بزرگ نے جب وہ اشاعر پڑھے نا تو ان کو بڑے اچھے لگے انہوں نے نیت کی کہ میں اس شاعر کو جا کر ملوں گا دیکھوں گا جب وہ ملنے کے لئے آئے تو یہ شاعر صاحب گھر میں بیٹھے ہوئے حجام کی دکان پر بیٹھے ہوئے اپنی داڑی مڑوا کٹوا رہے تھے اب اس ایرانی بزرگ نے جب دیکھا تو وہ تو کچھ اور ہی تصور لے کے آیا تھا اس نے دیکھا تو ان کا آہا ریش میں تراشی تم داڑی مڑوا رہے ہو تو اس پر اس شاعر نے جواب دیا کہ ریش میں تراشی بلے دلے کسے نہ میں ریش ترشوا رہا ہوں کسی بندے کا دل تو نہیں دکھا رہا انہوں نے کہ نہیں میرے دوست بلے دلے رسول اللہ صلی اللہ میں خراشی تو نبی علیہ السلام کے قلب کو تکلیف پہنچا رہا ہے جب انہوں نے یہ بات کی شاعر کے دل پر چھوٹ پڑی ان کے اوپر عجیب کیفیت ہو گئی سچی توبہ کر کے کہا جزا اللہ کے چشم ہم باز کر دی تجھے اللہ جزا دے تُنہے میری آنکھوں کو کھول دیا مرابہ جان جان ہمراض کر دی تُنہے میرے جان جان سے مجھے ہمراض بنا دیا تو سنت کے ٹھوٹنے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ سلام کو تکلیف ملتی ہم اگر سنت کے خلاف کام کریں گے تو اللہ کے نبی کو تکلیف مہنچ آئیں گے اسی لیے اللہ اکبر کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے جو ایک لاک مرتبہ دروشی پڑھ کر نبی سلام کو حدیعہ بھیجتے تھے ایک لاک مرتبہ ان کا معمول تھا جب بھی ایک لاک مرتبہ دروشی فوتا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حدیعہ تو ایک رات ان کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ سلام سامنے مگر آپ کے سینے مبارک پر کچھ زخم کیسے نشانات ہے حیران ہو کر پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ یہ آپ کے میرے سینے پر زخم لگاتے ہیں وہ مجھے دکھ پہنچاتے ہیں میری سنت پر زخم سنت کو توڑ کر میرے سینے پر زخم لگاتے ہیں نبی علیہ السلام نے کافروں نے بھی نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی مگر وہ تو پرائے تھے وہ تو کافر تھے ہم تو نبی رشتات السلام کے امتی اور اپنے کہہ جاتے ہیں اور اپنے جب تکلیف پہنچاتے ہیں تو پھر انسان کو دکھ زیادہ ہوتا ہے کہنے والے نے کہا تم تو غیروں کی بات کرتے ہو ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں تم تو غیروں کی بات کرتے ہو ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں لوگ کانٹوں سے بج نکلتے ہیں ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں اب سوچئے تو صحیح طالب علم ہو حدیث پڑھنے والا ہو استاد ہو حدیث پڑھانے والا ہو اور پھر سنت کو نظر انداز کر دیں تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ سلم کے دل پر کیا تکلیف ہیں اگر کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ نے پوچھ لیا کہ بتاؤ مجھے تو تکلیف کافروں نے بہت دی مجھے تائف کا وہ دن یاد ہے جب وہ مجھے اپنے شہر میں کھڑے نہیں ہونے دیتے تھے زخموں سے چور تھا اور میں تھک کر ایک جگہ بیٹھ گیا تھا نو سال کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے پوچھا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ ہمیرہ اس دن کی تکلیف مجھے آج بھی محسوس ہو رہی ہے مجھے بدر کی تکلیف یاد تھی مگر وہ کافروں نے پہنچائی تھی اور یہ تکلیف اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ سلام کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کیا لہذا اگر قیامت کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ جب غیر اپنی چیزوں کا تعارف کروا رہے تھے آج کفر نے سیل فون بنائے ہر کچھے اور پکے مکان میں پہنچا دیا تاجر سے لے کے بکریاں چنانے والے کے ہاتھ میں پہنچا دیا مسجد سے لے کے بیت اللہ کے دروازے تک پہنچا دیا آپ بیت اللہ کے دروازے پہ دعا مانگنے کھڑے ہوں آپ کو وہاں بھی کسی نہ کسی سیل فون کی رنگ سنائی دے گی اللہ کے نبی پوچھیں گے کہ جب تھا انہوں نے اپنے تابے کو سونا بنا دیا تمہارے ہاتھ میں تو سونا تھا تم نے سونے کو کیوں نہ لوگوں کے سامنے پیش کیا میری سنت کا غم کیوں نہ کھایا اگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ سلم نے پوچھا ہم کیا جواب دیں گے اگر نبی ریس نے نے یہی سوال کر لیا کہ بتاؤ میں رفات میں رویا اپنی بیویوں کے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے نہیں اپنی امت کے لیے رویا منا میں امت کے لیے رویا مزدلپہ میں امت کے لیے رویا میں غلاف کعبہ کو پکڑ کے امت کے لیے رویا میں اتنی لمبی اللہ کی عبادت کرتا تھا حتی یتورمت قدم آہو نبی علیہ السلام کے قدموں پہ بھر مان جاتا تھا پھر اس کے بعد میں دعائیں مانگتا تھا میری ریشتہ رو جاتی تھی میں امت کے لیے رویا میرے امت تم نے میری آنسوں کی کیا قدر کی تم اپنے ہاتھوں سے میری سندتوں کو توڑ دیتے تھے جب تمہارے گھروں میں شادی کا موقع آتا تھا تو تم آپ اس میں مشورے کرتے تھے فلاں وہ چچا ناراض ہے اس کو بھی منت کر کے منا لیا جائے خالد ناراض ہے اس کو بھی منا لیا جائے فلاں دور کر اشتدار بیمار ہے یم یم سے خفا ہوتا اس کو منا لیتے گھر کی ماں سی ناراض ہوتی تھی اس سے بھی محفی مان کے منا لیتے تھے شادی کا موقع ہے سب کو منا لو تم سب کو منا تے لیکن جب شادی کا وقت آتا تھا میری سنتوں کو گھر سے نکال دیتے تھے کاش تم نے مجھے بھی منا لیا ہوتا گھر کے خادموں کی طرح تم نے میرا تو اتنا بھی لحاظ نہ رکھا اگر کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علی اسلام نے پوچھ لیا تمہارے گھر میں ایک روپے کا بلب بچہ توڑ دیتا تھا ماں تھپڑ لگا دیتی تھی لیکن میری سنت کو چھوڑ دیتا تھا کوئی بھی نہیں پوچھتا تھا تم نے میری سنت کی ویلیو ایک روپے کے برابر بھی نہ کی آج میں تمہاری شفاق کیسے کروں سوچو تو پھر ہمارا کیا بنے گا میں واقعی آج اس کا احساس کرنا چاہیے اپنے ہر عمل کو نبی علیہ سات اسلام کی سنت کے مطابق کرنا چاہیے چنانچہ ایک بچی جو کسی جامعہ سے پھڑ کر فارغ ہوئی اس کی جب شادی کا وقت آیا اس کا باپ بڑا سنتکار تھا اندسٹیالس تھا اس نے ایک اندسٹیالس کے بیٹے سے رشتہ کیا اور بچی سے بات کرتے ہوئے کہنے لگا کہ بیٹی ایسی جگہ رشتہ کیا ہے خامن تمہیں سونے سے لاب دے گا جب باپ نے یہ بات کہی بچی کی نظریں جھکی ہوئی تھی اس نے کہا ابو مجھے سونا نہیں چاہیے مجھے نبی علیہ السلام کی سنت چاہیے اگر کل قیامت کے دن یہ بچی گھڑی ہوگی قرآن کے حافظ تاریو اے علماء تم تو آخر میرے وارث کہلاتے تھے بتاؤ تم نے میری سنت کا کتنا غب کھایا میری سنت پر کتنا عمل کیا بتائیں ہم نے پھر اس مقت کیا جواب دے سکیں گے اللہ کے نبی فرمائیں گے تم نے جن سے وفا کرنی تھی تم زندگی میں جفا کر کے آئے اور جن سے جفائیں کرنی تھی تم ان سے وفا کر کے آئے تو واقعی بات ایسی ہی ہے کہنے والے نے کہا کسی غم گسار کی محنتوں کا عجیب میں نے سلا دیا جسے میرے غم نے گھلا دیا اسے میں نے جی سے بھلا دیا نبی نے ہمارے غم میں گھل جاتے تھے آج ہم ان کو بھول جاتے ہیں ہمیں نہ کھاتے ہوئے سنتیں یاد ہوتی ہیں نہ لباس میں بلکہ فیشنوں کے دل دادا اور کپار اور فرنگیوں کے طریقوں کو اپنانے کے لئے خوش ہوتے ہیں آج امت کا اکثریت حصہ اسی طرح کی زندگی گزار رہا ہے ایسے میں مدارس میں زندگی گزارنے والے نوجوان بچوں پر یہ ذمہ داری زیادہ آئیت ہوتی ہے مدارس میں پڑھنے والی بچیوں پر یہ ذمہ داری زیادہ آئیت ہوتی ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی ایک سنت کو اپنے نواجز کے ساتھ پکڑ لیں اززو علیہ نواجز دیانتوں سے جیسے کسی چیز کو پکڑ لیتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کی سنت کو سینے سے لگا لیں آپ کے طریقوں کو اس طرح پکڑ لیں تاکہ کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام خوش ہوں یہ میرے طریقے پر چلنے والا میری سنت کو زندہ کرنے والا چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس کے بعد جتنے لوگ سنت پر عمل کریں گے اس کا ثواب اس بندے کے نام آمال میں ڈالا جائے گا آج ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں کو اپنائیں اور نبی علیہ السلام سے قیامت کے دن آپ کی شفاعت پائیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ صلی اللہ ہماری شفاعت کی دیئے اور اگر ہم نے آج سنت کو چھوڑ دیا تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم نے کافروں میں صرف اتنا فرق تھا کافر میرے مجسمے بناتے تھے تصویریں بناتے تھے کارٹن بنا کر میرا مزاک اڑاتے تھے اور تم میری سنت کا مزاک اڑاتے تھے فرق تو تھوڑا ہی تھا آج وقت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ سے وفا دکھانے کا جن کی شفاعت کا سہارہ ہے اگر انہوں نے کہہ دیا پھر ہمارا کیا بنے گا ہم اپنے سراپا کو نبی علیہ السلام کی مبارک سنت کے مطابق بنا لیں تاکہ اگر ملک الموت آئے ہمارے آزا کو ٹٹولے سنت نبی سے مزین نظر آئے ہمارے دل کو ٹٹولے عشق نبی سے برا نظر آئے اور ہم کے حمد کے دن محبوب کے سامنے حاضر اللہ کے نبی مسکرا کر دیکھے ہاں میرے سنت کا شہدائی میرے طریقوں کو اپنانے والا میرے نقشہ قدم پر چلنے والا آ جا گیا اللہ کے حبیب اپنے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر کا جام عطا فرمائے اللہ کے سامنے حاضری ہم اس وقت اللہ سے یہ کہہ رہے ہوں اے حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں اے کریم آقا آج ہمارے پاس صورت ہے اس کو حقیقت بنا دی دی ہمارے سینوں کو اپنے محبوب کی محبت سے بھر دی دی اور ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمالی دی قیامت کے دن کی قیامت کے عزتیں اسی سنت اور عمل کے ساتھ وابستہ ہیں اللہ تعالی ہمیں سنت کی سچی محبت نصیب فرمائے ہماری زندگی کا آخر حصہ سنت کے مطابق بن جائے جو اللہ کو پسند آ جائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالم تھوڑی دیر کے لیے دعا سے پہلے مراقبہ کر لیجئے جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کے یاد میں ڈوب جائیے کشل صاحب دل نے نبی علیہ السلام کی شان میں کچھ اشار لکھے ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ اللہ رب العزت نے دنیا میں میرے گناہوں پر پردے ڈال دیئے اور گناہوں کے باوجود مجھے عزتیں دے دیں اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ صلی اللہ قیامت کے دن آپ اپنی شفاعت کا پردہ ڈال دیجئے گا اور میرے اس عزت کو قیامت کے دن بھی بنائے رکھئے گا اگر کوئی گھر کا خادم نوکر نلائق ہوتا ہے عام طرح پر لوگ اسے گھر سے نکال دیتے ہیں لیکن جو بڑے صرف والے ہوتے ہیں وہ ایسے نوکر اور خادموں سے نبائے رکھتے ہیں اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میں نے مانا کہ گناہ گار ہوں پر آپ کہوں میں نے مانا کہ گناہ گار ہوں پر آپ کہوں اس گناہ گار سے سرکار نبھائے رکھنا سرکار سرکار خرشید بنانے والے زرہ خاک کو خرشید بنانے والے خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا رکھنا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لی جئے سبحان ربی لا لبہ واللہ صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اے مالک ہم آپ کے آجے مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاوں سے درگزر فرما عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اے اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگنگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما اے اللہ ہمارے ہڈی ہڈی اور بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما رب کریم ہمارے ظاہر کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ سلم کی سنتوں سے سجا اور ہمارے من کو اپنی معرفت سے منور فرما اے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما جتنے پڑھنے والے طلباء ہیں ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما جتنی طالبات ہیں اللہ ان کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما اے اللہ آج مشکات شریف پڑھنے والی بچیاں خصوصاً اس مجلس میں دور بیٹھی دعائیں مانگ رہی ہیں اللہ ان کے اس پڑھنے کو قبول فرما اے اللہ قیامت کے دن کی ذلت سے محفوظ فرما ایسا نہ ہو آپ کے محبوب سوکن سوکن فرمائیں گے دفع ہو جاؤ تم نے میری سنتوں کو توڑا اے اللہ کے ربی صلی اللہ صلی اللہ قیامت کے دن شفاعت فرما دی جئے گا ہماری کوتائیوں سے در گدر فرمائی اللہ اپنے محبوب کی شفاعت اتا فرما دی گا اے اللہ اپنے محبوب کی سنتوں کا لطف اور مزہ اتا فرما دی جئے ہمیں ہر حال میں ہر وقت میں سنت پر عمل کی لطف اتا فرما دی جئے رب کریم زندگی کے جو دن باقی ہیں سنت پر مر مٹنے کی توفیق اتا فرما دی دی پچھرے گناہوں کو معاف فرمائی آئندہ نکوکاری کی زندگی اتا فرما دی جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا اللہ ان کی نیک مرادیں پوری فرما لی دی 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 ماروں کو شفا اتا فرما ہمارے بعض دوست نے جن کے قریب رشتہ دار فوت ہو چکے اللہ ان کی بخشش فرما ایک دوست کے والد کل فوت ہو گئے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما اور ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما اے اللہ ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا اور قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا اے کریم آقا ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما مدارے سے عربیہ کی افادت فرما دعوت و تولیق کی افادت فرما جہاں اللہ لوٹی ہے ان خانقاؤں کی افادت فرما اقامت دین کی کوشیوں کی افادت فرما اللہ ہمارے اس ملک کی افادت فرما جس مقصد کی خاطر یہ ملک حاصل کیا گیا اللہ اس مقصد میں ہمیں کامیاب فرما اس ملک کو دین کا قلعہ بنا اور ہمیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرما میرے مولا بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما اپنے حبیب صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ